اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو سردی کی بہت زیادہ شدت پڑ چکی ہے اور سردی کے ساتھ ہی گیس بھی کبھی کبھی ہمیں اللہ حافظ کر دیتی ہے آج گیس نے ہمیں بائی بائی تٹاٹا کر دیا ہے تو ہم آگئے ہیں چھت پہ ہم نے اپنا چولا بنا لیا ہے تو جی چھت پہ چولا بنا کے تو میں آج علو منٹر بنانے لگی ہوں چھت پہ اور ساتھ ہی میری ہمسائی آگئی ہے یعنی ہم لوگوں رہتے ہیں نا فلیٹس میں تو جو بیسمنٹ کی ہے وہ میری ہمسائی آگئی ہے تو وہ کہتی ہے پہلے میں روٹیاں بنا لوں کیونکہ یہ چولا دونہ ہی لوگوں نے بنایا تھا نا اور لکڑیاں بھی انہیں کی تھی اچھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو اب وہ روٹیاں بنا آ رہی ہیں دیکھیں کتنی پیاری پیاری اور بڑی بڑی ماشاءاللہ روٹیاں بناتی ہے یہ پتھانی ہے نا تو کہتی ہے ہم لوگ تو بہت بڑی بڑی روٹیاں کھاتی ہیں تو جب تک میری ہمسائی روٹیاں بناتی ہیں آپ لوگ ایسا کریں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کرنا ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہوتا نا تھام انگوٹھا سا اس کو ضرور پریس کر دیا کریں اس سے بتا کیا ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اس سے بھی اچھا تو یہ روٹیاں بنا لے نا آپ کو بتاتی ہوں یہاں کا حال یہاں اتنی زیادہ سردی ہے اسلامباد میں اتنی ٹھانڈ ہے کتنی ٹھانڈ ہے کیا سردی کے موسم میں اس طرح سے تو نکلنے کو دیلنی چاہتا اور جب کبھی کبھی جو گیس ہے نا یہ گیس ہمیں بائی بائی کر دیتی ہے نا پھر بڑا ہی غصہ آتا ہے یہ تو اللہ بھلے کریں ان لوگوں کا انہوں نے جولہ بنایا تھا اور لکڑیاں وقیرہ ان کے پاس تھی تو پہلے بھی کیونکہ ایک دن اسی طرح گیس نے ہمیں بائی بائی کیا تھا تو تب بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا تب سے ان لوگوں نے جولہ بنایا ہوا تھا اور لکڑیاں پھر اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی بہت اچھی ہے میری ہمسائی یہ اس طرح نا پھر کافی زیادہ مطلب کوپریٹیو ہے بندے کو نا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی اللہ تعالی سب کو اچھے ہمسائے دے یہ بھی انسان کی ایک لاکھ ہوتی ہے مجھے اچھے ہمسائے ملے ہیں اچھا تو جی آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کے ایرئے میں اس طرح گیس تنگ کر رہی ہے اور جی سردی بھی آج کار بڑی جوپن پر ہے کس کس کے ایرئے میں دھونت پر رہی ہے یہاں ہمارے اسلامبار آول پنڈی میں دھونت تو نہیں آتی خیر یہاں پر سٹھنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن دن کو دھوپ آتی ہے لیکن کبھی کبھار تو دھوپ نہیں نکلتی آئے تو بادل ہوئے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے جلدی سے دپیار کو ہی شروع کر دیا اپنا کھانا پکھانا تو روٹیاں تو میں بنا لیتی ہوں سلنڈر پہ بھی بنا لیتی ہوں لیکن آج ان لوگوں نے آگ جلائی تھی تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی نا اسی پہ بنا لوں روٹیاں کیونکہ اس کی جو لکڑیوں کی آگ والی ہوتی ہیں نا روٹیاں اس چولے کی روٹیاں بڑی مزیقی ہوتی ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں تو ویلیج کی ہوں نا میں تو ترسی ہوئی ہوں اس روٹی اور اس سلن کے لیے کیونکہ اس میں اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے آپ جتنا مرضی اچھا اس میں مسالہ جار ڈالیں لیکن جو آگ پہ بناتے ہیں نا اس کا اپنا الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی مجھے بتایا کریں نا کیا واقعی اس میں ٹیسٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے مجھے تو بڑا فرق فیل ہوتا ہے کیونکہ جب میں گاؤں جاتی ہوں نا تو وہاں پہ حالانکہ میں خود بھی زیادہ تر بنا رہتی ہوں ہنڈی روٹی لیکن کوئی بھی بنائے تو مجھے وہاں کا بہت زیادہ اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں میرے آلوم اٹر بھی بن رہے ہیں میں ان کو پونڈ رہی ہوں تو مجھے آج دیکھنے میں ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں انشاءاللہ ذائقہ بھی ان کا اچھا ہوگا اور یہ دیکھیں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو میرا بیٹا بھی میرے پاس بیٹھا ہے میرا بیٹا اتنا حسرہ تھا ہائے ماما لوگ کیا کہیں گے میں نے کہا سارے چھتوں پر کر رہے ہیں ظاہر ہے گیس بند ہے میں اسے بتا رہی ہوں یہ جو مسجد کے ساتھ فلہ گھر ہے میں نے کہا وہ دیکھو وہ لوگ بھی اوپر کر رہے ہیں کام جھولہ بنایا ہوا ہے تو اس طرح پیر کو سارے لوگ سالن اور روٹید پیر کی جو ہوتی ہیں وہ جھولے پر بنا لیتے ہیں اور رات کو اور صبح کو سلنڈر یوز کر لیتے ہیں اگر گیس نہ ہو کیونکہ گیس کا پریشر بھی کام ہے اور پھر گیس بند بھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گھر کبکو ساتھ مسجد ہے یہ پیچھے ساتھ ہمارے دوسرا پلازہ ہے میں نے چٹائی اوپر لے آئی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ بچے چٹائی پر بیٹھیں گے تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا نیچے بیٹھنے کا اور یہ دیکھیں ہر چیز کے نیچے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے حالانکہ میں گاؤں کی ہوں دیہات کی ہوں لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے عادت ہوتی ہے بندے کو اور مجھے تو ابھی یہاں تو عادت ہے ہی نہیں کبھی ہم لوگ نکلے ہی نہیں کچن سے پاہر نکل کے بنایا ہی نہیں تو اس لیے میں نے ہر چیز کے نیچے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے کچھ بھی میں نے یہ دیکھ سالن کے نیچے بھی میں نے وہ ایک تختی نما چیز ہے پھٹی نما لکڑی سی وہ رکھی ہوئی ہے تو بس مجھے بڑی خود کو بھی الجن محسوس ہوتی ہے اس طرح بندہ اب ایک دم سے اندر سے نکل کے اوپن ایریے میں اور جہاں پہ پہلے کبھی کیا بھی نہ ہو حالانکہ پہلے اس نے جھاڑو لگایا پھر میں نے جب یہ چیزیں لے کیا ہی اپنی نیچے سے تب میں نے بھی جھاڑو لگایا لیکن پھر بھی نا بندے کو الجن ہوتی ہے تو آپ کا بتا ہے گاؤں میں تو عادت ہوتی ہے نا بندے کو تو بس میں بھی روٹیاں بنا رہی ہوں میں نے کہا روٹی بنا دوں کیونکہ بیٹی بھی میری سکول سے آگئی ہے آپ لوگ مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگ کو اس طرح نہیں لگتا مجھے تو بڑا ہی نا مشکل سا اوپرا اوپرا سا کام لگتا ہے جب میں نا اس طرح ایک دم سے اپنے کچن سے نکل کے ایک ایسی جگہ پہ کوکنگ کروں میرے سالہ نے اتنا ٹیسٹی بنایا ہے مجھے پانچ سال کے بعد یہ نصیب ہوا ہے پانچ سال ہو گئے مجھے ادھر آئے ہوئے میں نے کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جیسا آج میں نے بنایا اور کھایا ہے کیونکہ اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ ہے نا پانچ سال کے بعد مجھے یہ نصیب ہوا ہے تو یہ دیکھیں روٹیاں بنا رہی ہوں مجھے نا روٹی اتنی اچھی نہیں بنانی آتی گول نہیں بنانی آتی میں تو بیل کے بناتی ہوں اور وہ پتھانے باجی تھی نا وہ ہاتھ سے بنا لیتی تھی اتنی اچھی وہ ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی نا گول گول تو میں نے تو خیر بنائی نہیں کبھی ہاتھ سے ہاں کبھی گاؤں جاؤں نا پھر بنا لیتی ہوں ٹیڑی میڑی سی بنتی ہے لیکن خیر تو بس میری نماز کا ٹائم ہو گیا تھا میں ادھر ہی پھر میں نے نماز پڑھ لی چٹائی کے اوپر ہی نا میں روٹی ایک ہی بنائی تھی کیونکہ میری بیٹی کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی نا وہ سکول سے آئی تھی میں نے اس کو ایک روٹی بنا کے دی تو میں نے پھر جلدی سے نماز اپنی ادا کی نماز ادا کر کے اب میں اپنے بیٹے کے لیے ایک روٹی بنا رہی ہوں ایک اپنے لیے بنا لوں گی ایک وہ اممہ ہے وہ بھی کہہ رہی تھی نا مجھے بھوک لگیا میں نے کہا چلو اس اممہ کو بھی نا ایک روٹی بنا کے دی دی جس سے کہا ہم لوگ رہتے ہیں نا تو فلیٹس میں رہتے ہیں تو ذرا اوپر نیچے اور آمنے سامنے ہوتے ہیں فلیٹس چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس میں بہت ہی کام فاصلہ ہوتا ہے تو ہم ساری نوہ ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے ہیں جب بھی ایک بیمار ہونا دوسرا اس کو بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور کبھی ایک بندہ نہ بنا سکے روٹی تو دوسرے کو بول دیتا ہے کہ آپ روٹی بنا رہی ہیں میرے لیے بھی ایک بنا دیں تو اس طرح ہم لوگ تو بہت کرتے ہیں آپ اس میں تو مجھے بتانا آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں مجھے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شکر اللہ کا ہم ایسی اچھے ہمسائی ہیں کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایک ہی مطلب گھر کی طرح فیملی کی طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں کبھی اللہ کا شکر لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی یہ دیکھے میں برطن پانڈے شانڈے میں نے آلو نکال کے رکھا ہے میں نے کہا دیکھوں گل بھی گیا ہے کیونکہ آئیڈیا نہیں ہے نا جب بندہ لکڑی پہ کام کرتا ہے نا ایک دم سے گیس کے چولہ چھوڑ کے تو پھر بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ بھی نکال کے دیکھ رہی تھی بس یہ دیکھے میرا سالنڈ ریڈی ہو گیا ہے اور میری روٹیاں پانے گئی ہیں بس میں نے لکڑی پہ پانی ڈھال کے آگ بھی بجھا دیا میں نے کہا ان کی لکڑیاں نہ ضائع ہوں تو یہ دیکھے جاتا ہماری پیچھے پائپ ہے تو یہ اوپر ٹینکی ہے ممٹی ہے چھوٹی سی نا اس کے اوپر ٹینکیاں پڑی ہوئی ہیں میں نے کہا دکھا دوں واقعی میں نے چھت پہ اور یہ کہتا ہے تھرڈ فلور فورت فلور ہے اس کی چھت پہ اتنی اوپر آکے میں نے بنائی ہے اور جی میں نیچے گئی تھی تو میں نے چائے بنانی تھی حالانکہ میں سلنڈر پہ بنانی تھی تو میرے بچوں نے کہا کہ ہم نے نیچے نہیں جانا آج ہم نے چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے پھر میں اپنے یہ نا چائے دودھ میں وہ پتی اور چینی ڈال کے لے آئی تو بس میں نے کہا چلو ہوں ادھر کوئلوں پہ ڈاپ کے ان کو اوپر سے تو رکھ دوں اور یہ دیکھیں میری چائے کتنی پیاری بن رہی ہے سلو سلو آج پہ اور کوئلوں پہ دھم پہ بن رہی ہے اب میں چائے بھی پیتی ہوں اچھا آپ لوگ بھی ایسے چائے بنا لیتی ہیں اچھا میں نے نا آج کل ایک اور چیزیں کی ہے تو یوٹیوب کی فیلڈ میں یا اس فیلڈ میں وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جو زیادہ تار ہے جیسے اب فائرل گرل ہے آج کل اتنی زیادہ وہ کامیاب ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے ڈانس کیا ہے اس ڈانس کو اتنا زیادہ شیئر کیا اتنا پرموٹ کیا آپ سب لوگوں نے آپ سب لوگوں نے کیا پاکستان نے کیا کہ پوری دنیا نے اس کو اتنا زیادہ کیا کہ اب وہ بچی ایک لحظ سے تو مجبور ہو گئی نا کہ ہر جگہ وہ ڈانس ہی کرے گی جہاں بھی جائے گی نا لوگ اسے نچوائیں گے اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم عورتیں جو کرتے ہیں واقعی بھی جو لوگ کرتے ہیں لیمٹ میں رہ کے کام جس طرح میں کر رہی ہوں ہم لوگ اپنی لیمٹ میں رہ کے ویلوگ بناتے ہیں یا میند کرتے ہیں میرے پاس سکل بھی ہے میں اپنے کٹنگ سچچنگ کی ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں لیکن ہمیں آپ لوگ اتنا پرموٹ نہیں کرتے تو پلیز ہمیں بھی پرموٹ کیا کریں ہمیں بھی ہماری بھی ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو اس طرح ہمیں بھی ہماری میند کا سکل تو باس آج کے لیے اتنا ہی تو پلیز میرے اپنا فیل بیک ضرور دینا اور جی اللہ حافظ